آج ہے جی بیس جون اور اسلامباد میں ٹیمپریچر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر اسلامباد میں اتنا ہے تو باقی شروع میں کتنا ہوگا اور یہی ٹیمپریچر چار بجے آلماست فورٹی ساون کے قریب ہوگا السلام علیکم ویلکم ٹو این ایڈر برینڈ نیو لپ اور بتاو تو کیسے ہیں آپ رہے اللہ پاک شدہ سب لوگ ہمیشہ خیال فسائیں اچھا جی ساڑھے بارہ بچ چکی ہیں آج ہے بیس جون اور گیارہ بارہ جون سے میں ویٹ کرو کہ ٹیمپریچر کم ہوگا تو ہم لوگ قربانی کے لئے بکرا لینے جائیں گے لیکن ٹیمپریچر کم ہونے کا نام ہی لے رہا آج سنتالس درجہ حرارت ہے اور سمجھ نہیں آ رہی لیکن یہ ہے کہ آپ جتنا جلدی بکرا لے لیں ایس سے کوئی دس پندرہ بیس دن پہلے تھوڑا سا آپ کو مناسب مل جاتا ہے سو ابھی نکل رہا ہوں گھر سے بکرا لینے کے لئے اللہ کرے کوئی اچھا بکرا مل جائے اور جو گرمی ہے وہ تو پھر ساتھ ساتھ ہی تو سیدھا چلتے ہیں گاڑی کے پاس اور آگے پھر بکرا بھی یہ ہمارے گہر کی بیک سائٹ پہ ہم لوگ کے پڑوسی ہیں وہ مل کے ماشاءاللہ بکرے لائیں اور ان سب میں سمجھئی یہ بکرا سب سے پیارہ لگا ہے باقی بھی بہت پیار ہے لیکن اس کی الگی بات ہان جی کدھر جانے کے آپ لوگ کا پلان ہے خانپور ڈیم کس کے ساتھ میرے ساتھ تو یہ پینا ہوا کیا ہے اوپر تو تم لوگ نے ڈریس سردیوں والا پینا ہوا ہے چلو ریڈی ہو جو جلدی سے خانپور ڈیم چلتے ہیں گائی ڈرائف کرتے ہیں مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ ہر طرف ہیٹر ہیٹر لگیا ہوئے اور جہاں پہ ہیٹر نہیں لگا وہاں پہ کسی نے آگ ہی آگ لگائی ہوئی ہے اوپھ ستلو ٹیوٹی سیونٹمپریچے جا رہا ہے اور ابھی میں گھر سے نکل رہا ہے ہوئے ڈیت ڈہنٹہ ہوگیا ہے اببو جان کہیں گے وہ تو ان کا ماں نے ویڈ کیا فائنلی ان کو رسیف کیا ہے اور میں نے کہا کچھ ٹھنڈا ہو جا ہوں یہاں پر یہ جو ٹیوڈز ہوتے ہیں ان کا پانی بہت ٹھنڈا یخ ہوتا ہے میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں اور اس کے بعد سیدھا منڈی چلیں گے یا جو چھوٹی چھوٹی آس پاس منڈیاں لگیتی وہاں پہ ہی ہے کہ جانور ذرا مناسب ڈاں میں مل جاتا ہے اس روڈ پر ایک سگنل اور یہاں پر رک کر اس طرح کے احساس ہو رہا ہے کہ ایسی سے تھنڈی ہوا نہیں بلکہ گرم ہوا جو ہے نا آپ کے جسم کو لگ رہی ہے اور گاڑیوں کے ہیٹ اپ سے نا دماغ خراب ہو رہا ہے جلدی سے کھلے یہ سگنے اس روڈ سے میں جب بھی گزرتا ہوں تو یہ پھول جب ہوا کے ساتھ نیچے گرتے ہیں تو فیلنگ بہت کمال کی ہوتی ماشاءاللہ جی فائنلی ہم لوگ ایک چھوٹی سی روڈ کے کنارے منڈی لگی ہے پہنچ کے ہیں وہاں پہ بکرے چیک کرے گی یہ براؤن والے کو تو رکھتا ہے بہت زیادہ بھوک لگی ہے آہا وائٹ بکرہ جیسے میری نظر اس پہ پڑی ہے نا تو یہ بکرہ مجھے پسند آیا ہے ان سارے بکروں میں سے بڑا بھی ہے ماشاءاللہ ہیلدی بھی اور وائٹ بکرہ بھی ہے تو دیکھتے ہیں کہ جو اس کا مالک ہے اس کے ساتھ کوئی بات بنتی ہے یا نہیں بنتی بہت پیارا بکرہ یہ اور یہ وہاں جیوہ اس کو بھی ہلکی بھوک لے اس کے دان چیک کر رہا ہو بکرے دان 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 چیک کر رہا ہو دیکھتے ہیں کہ یہ دوندہ یہ چوک ہے دان چیک کر رہا ہو ادھر او بھائی دان تو چیک کر رہا ہو اچھا کچھ کہے تو نہیں رہا نا یہ بکرہ تو بھائی دان نہیں چیک کرائے گا بلکل بھی نہیں کرائے گا تجھے کس طرح کا بکرہ چاہیے ہے تو تو خود ایک بکرہ لگ رہی ہے چھوٹا شاہ ہے اوہ دیکھا تو دوندہ یا چھو گا اپنے دان دکھا 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 نا دان میں نے ریٹ پتا کیا بھی جو وائد پتہ دیکھے اس کا اس نے ستر ہزار پر لگایا ہے اور میں نے اپنے فائنل فائنل پچاس ہزار پر لگایا ہے پچاس ہزار میرے گاہل میں بہت مناسب ریٹ ہے کیونکہ ایک تو یہ کہ یہ لوکل منٹی ہے جو منٹی میں ریٹ ہوتا ہے وہاں پہ ان کو ایک جانور کے تین چار ہزار پر دینے بھی پڑتا ہے پھر فانی بھی ایس کا ان کو ڈیلی کے حساب تو ان کو پے کرنا پڑتا ہے ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک روپیہ بھی پے نہیں کرنا پڑتا جو بھی بھاس لگا ہوتا ہے جو بھی بھاس لگا ہوتا ہے یا باقی ارینہ وہ کھا لیتے ہیں پانی بھی یہاں پہ جگہ جگہ سینٹی سٹیشن سے وہاں سے مل جاتا ہے تو ان کو پھر وہ حساب کتاب ٹھیک رہتا ہے اور ان کا مطلب یہ ٹریولنگ کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ جو لے کر آتے ہیں وہ بھی نہیں ہوتا ان کا منڈی میں تو باقیدہ پنجاب یا سینٹ سے بکریں لے کر آئے جاتے ہیں اور ٹریولنگ کا علیہ دہ پیسے ہیں تو میرے خیال میں پھچاس بہت مناسب تھا کیونکہ آپ کو پڑے ہیں میں تو آ رہی ہوں میں نے کہا بھائی نہیں ہے مزا آئے گا چل چھیر پہ بیٹھ جا رہا ہوں سے چل بیٹھ میں دیتا ہوں یہ لے مزے گئے اچھا جی ابو جان جو ہے بکرا اور بکرے کے مالک دونوں کو لاہ رہے ہیں اس کا یہ مطلب سیرہ سیرہ بنتا ہے کہ بھائی صاحب ڈیل ڈن ہو چکی ہے اس بکرے کی وائٹ بکرے کی جو میں نے دیکھا تھا اور آپ لوگ کو دکھایا تھا تو یہاں پہ رشت بہت زیادہ ہے اتنی ٹرافک آ رہی ہے ماما اور سا سسٹر ہیں بہت ایکسائٹیڈ ہیں بکرے کو دیکھنے کے لیے اور یہ جی ٹرافک بہت زیادہ ہے میں نے پاپا کو آواز دی کہ آرام سے آئیں یہ نو بکرے کا ایکسیڈنٹ ہو تو پیسے میں نے نہیں دینے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دو چار چوگا 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 یہ دیکھیں دو چار کتنی ایج ہے اس کی ایج کتنی ہے ایج ایج عمر 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 دو سال دو سال کے ماما دو سال کے نئے چوگا 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 چازонہ نکالے نا اس کو ہاتھ 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 پاپا تھک گیا نا پتہ نہیں کتنا آپ اتنا نا پاپا میرے اوپر بیٹھا ہو سیٹ بھی آگے کرو تھوڑی وہ آگے والی سیٹ آگے کرو تھوڑی پھر ہی نکلے گا نا تھک گیا تھوڑا فس بھی گیا ساری یہ والی سیٹ آگے کرو نا نہیں نہیں نیچے سے بھی آگے کرو نا یار ادھروں ٹھیک dictate نہیں yes Cause you are aju moo ہاں کھا رہے ہیں وہ کھا رہے ہیں کیا گھا رہے ہیں پاپا چھلکائی دہائی پاپا اس پرانی پر لاؤ نا یا سی بکرا گھر لے کے مجھے یاد ہے میں نے ایک جگہ چین رکھی اب دیکھتے ہو ملتی ہے یا نہیں ملتی مل جا مل جا سو فائنلی زبردست ہو گیا کہ میں نے اسی جگہ پر رکھی تھی پاپا نہیں تو ڈھیلی پہننے نا نہیں نہیں تو ڈھیلی کریں بکرے ٹھیک ہے گلہ تو نہیں اس کا درد کرے گا ٹھیک ہے لو جی میں بکرے کو گھر چھوڑ کے واپس نکلوں گا بکرے کے لئے کچھ کھانے پر نکل انتظام کیا جائے تو رستے میں بکرے یہ وائٹی وائٹ بکرے نظر آئے تو میں نے کہا چلو ذرا جس کا پاٹی لیتے ہیں ریٹ پوچھتے ہیں کہ کتنا ہے کتنا نہیں ہے اور یہ سارے کے سارے وائٹ بکرے ہیں ماشاءاللہ یہ کتنے کا یہ والا ہے اسی یہ کتنے کا ہے اچھا دونوں اسی اسی اور یہ کتنے کا ہے یہ نوے ہزار کا ہے بکرے ماشاءاللہ بہت پیارے لیکن ریٹ ذرا ہائی بتا رہے ہیں کیونکہ منڈی میں نہیں ہے تو یہ منڈی والے بتا رہے ہیں یہ بکرہ بھی سینگو والا بڑا مزک ہے یہ بھی بہت پیار ہے ماشاءاللہ جو میں نے بکرہ لیا وہ بھی بہت پیار ہے اللہ پاک اس کی قربانی اپنی راہ میں قبول فرمائے آمین الحمدللہ جی بکرہ گھر چھوڑ دیا اور ابھی کل یہ بھی جو مرمہ ہے وہ پھسل گئی تو ان کو کپی چھوٹ رہی ہاتھ پہ سر پہ اور ٹام پہ تو ایکس رے تو کل کروا دیا تھا لیکن میڈسن بھی ایلوپیتک کھاری ہیں دودھ ہے باکی چیزیں لیکن وہ کسی نے بتایا کہ یہاں پہ یہ ایک بابا جی ہے خواتین کا علاقہ ہے خواتین کے جیسے وہاں پہ اور مرد کا یہاں پہ تو مجھے لگا کہ ماما نے مجھے کہا کہ مجھے نا مجھے پین ہے نا سیلنگ بھی ہوگی تھی تو اس لئے میں نے کہا کہ ایک بار ضرور چیک کرو آئے تھا تو وہاں پہ چیک کروانی آئے ہیں ابھی ماما مدر گئی ہے اس کے بعد بکرے کے باک کھانے کنے کی چیزیں نہیں ہیں یہ بورڈ انہوں نے عویزہ کیا ہوا ہے جی میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں اس پہ کیا کیا لکھا ہوا ہے واہ جی واہ کیا بات ہے ہم اس جگہ سے گزر رہے تھے امی جان کی نظر پڑی تو امی نے کہا کہ بھائی یہ بکرے کے لئے لے لو پنجابی میں اس کو بھو کہتے ہیں ویسے اس کو توڑی بھی کہتے ہیں کچھ اس طرح کی ہوتی ہے مطلب گدم کے بعد اس کے اندر سے ہی نکلتی ہے ریش ہو کر یہاں پہ بھائی کو میں نے کہا ہے کہ بھائی جتنی شاپر میں آتی ہے نا فل کر دے شاپر فل شاپر بکرے کے لجائے سو الحمدللہ جو بکرے کا چارہ ہے وہ بھی مل گیا ہے میں میں نے تو تین جگہ پتا ہے کیلئے کہ وہاں پہ آنڈا تھا الحمدللہ یہاں پہ مل گیا ہے میں نے بھائی سے پوچھا تو کہتا ہے یاری کل کا چارہ ہے تو میں نے کہا اچھا چل دی دی مطلب تازہ ہی ہے نا تو یہ اندر جی میں نے اس کو کہا ہے کہ آپ کریش کر دو لیکن اس نے کہا کہ اندر جو ہے نا کٹے ہوئے کریش ہوئے ہوئے پڑے ہیں تو میں نے کہا بھائی یہ تو سب سے اچھی بات ہوگی کہ ٹائم بچ جائے گا اور ہم جلدی سے گھر پہنچیں گے پورا دن ہو گیا گھر سے نکلے ہوئے زبردست ہو گیا جی اور یہ جی تازہ فریش فریش جو چارہ ہے نا وہ لے لیے بکرہ اس کو کھائے گا بہت خوش ہو جائے گا ابھی جی ایکیز رہے گی ہے وہ ہے کھل اور چوکر وہ لینے اور وہ لینے کے بعد سیدھا جائیں گے گھر اور ہمیں گھر سے یاد آیا گھروں نے کال کی ہے سسٹر میں اور انہوں نے کچھ چیزیں کہیں ہیں وہ لینی ہیں کام ختم ہونے کا نام نہیں لیتے تو ابھی سیدھا کھل چوکر مجھے بتایا ہے کہ وہ آگے یہاں 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 پہ جو ٹاور ہے نا یہاں پہ وہ شاپ ہے یہ بھائی جو شاپر میں ڈال رہا ہے اس کو کہتے ہیں کھل اس کو جی رات کو بھگو کے رکھتے ہیں اس کو بہت زیادہ لائک کرتا ہے دیکھیں کچھ اس طرح کی ہوتی ہے براؤن تھوڑی سی ہارڈ ہے بھائی جو شاپر میں ڈال رہے میں اوپر سے دکھاتا ہوں اس کو چوکر کہتے ہیں یہ دیکھیں ذرا لگ بھو کی طرح ہے لیکن یہ چوکر الگ چیز ہے یہ بھی بکرہ جو ہے نا بکرے یا جانور بہت شوق سے کھاتے ہیں تو یہ بھی لینا بہت ضروری تھا اچھا جی باجرہ بھی تھوڑا سے لے لیے اگر باجرہ کھانے کا شکیر ہوا تو چلو یہ بھی اچھا ہے بہت اور جی بکرے کی ساری چیزیں میں نے گاڑی میں رکھ لی ہیں یہ چارہ کھل چوکر ہر چیز اور یہاں پہ جی مجھے یہ سرسوں کا آئل نظر آیا ہے امی نے کہا ہے کہ تھوڑا سا یہ لے لو گھر کے لیے اور بکرے کی جو ہے نا اس سے مالش کریں گے ذرا وہ تازہ دم ہو جائے گا تو لگ تو خالصی رائے دیکھتے ہیں امی نے کہا ہے کہ آپ ایک کلو دے دیں اور اگر اچھا ہوا تو اور لے جائیں گے سو ابھی زین یہ ہے کہ گھر کے لیے خود چیزیں لینے کھانے پینے کی امی اور میں جائیں گے اور فوڈ برگر کھائیں گے آئس کم کھائیں گے اور پھر سیدھا جائے تو آج کے لوگ میں آپ کا میرے سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس لوگوں تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ نے کہاں جو لوگی میرے چینل پلی پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں بابا